موسیقی ہریانہ کی راجنیتی کے بڑے کندر مانے جانے والے سرسا کے چوٹالہ ہاؤس میں دیوالی کے دن کچھ الگ محول تھا چھوٹی دپاولی کی رات دلی سے سرسا پہنچے اجے چوٹالہ کے انداج کچھ تلق تھے دپاولی کے دن اجے چوٹالہ کے بیان نرم اور آتم وشوات سے بھرے دکھائی دے رہے تھے دوسیان چوٹالہ نے بھی راو اندرجیت سنگھ سے ملاقات کے معاملے میں یوٹرن لیتے ہوئے اسے ایک صدبابنا ملاقات بتا دیا اس سے لگتا ہے کہ انڈین نیشنل لوگ دل کے دونوں دھڑوں میں برخ پیغل رہی ہے اور سمجھوتے کا راستہ نکلنے کی امید بنی ہے وشواش نہیں ہوتا نا چلو پھر آپ ہی آجے چوٹالہ اور دوسیان چوٹالہ کی بائٹ سن کر ہمیں بتا دیں دیپاولی پہ تو دو دن گھر پہ ہوں لوگوں سے ملوں گا سہر میں بھی آؤں گا ڈبالی بھی جاؤں گا تیزہ کھڑا بھی جا کے آؤں گا اور اس کے بعد پھر آگے کی کاریگرم ہے پڑے پردیس کے ہیں سترہ تاریک کو ہم اس کا سماپن کریں گے جیند میں راجنیتک بیچاردارہ الگ چیز ہے پریوار تو پریوار ہے پریوار میں درار ہے تو وہ اندر ہوگی بار تو کہیں کوئی نہ ہے نہ مجھے کہیں دکھائی دے رہی ہے راجنیتک بیچاردارہ تو بدلتی ہے آدمی کی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے آپ کی الگ سوچ ہے میری الگ سوچ ہے دوسروں کی الگ سوچ ہے چلچائے پارٹی ہماری ہے نئی کیوں بڑھیں گے انڈیا نیشنل لوگزل جو ہے وہ ان لوگوں کی پارٹی ہے میری نہیں ہے چودری دیویلال نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا جس کو ان لوگوں نے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے اس کو بٹورکش بنایا ہے وہ ہماری پارٹی ہے وہ کسی کی باپ ہوتی تھوڑی ہے بھائی جوشنل میں نے بار بار یہ بات کہی بھی ہے کہ ہم اس طرح کے حالات پیدا کر دیں گے کہ چودری دیویلال جی نے جس طرح چوٹالا صاحب کو واپس بلا گئے اترا دکاری گوشت کیا اور سب سوپا اسی طریقے سے چوٹالا صاحب بھی بھی تینک کریں گے چنگتا مت کریں کیوں نہیں کر سکتے سب سے کر رہے ہیں ایم ایل ایز بھی پارٹی کے پلاہ دیکاری بھی سارے میرے سمپرک میں ہے سب لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں توہار کے صدق سے پرانے ہمارے پریوار ایک سمند رہے ہیں اور توہار کا ٹائم توہار کے سمیں تو سب کے ساتھ ملقات ہوتے ہیں اور میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ توہار سب کے لئے اسی طریقے سے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کروائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھرنے بار